بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آج کی ویڈیو میں تین انتہائی اہم موضوعات کے اوپر بات کروں گا ایک ایسا ملک جس نے کرونا کا لفظ استعمال کرنے پر سرکاری طور پر پابندی لگا دی ہے دوسرا یہ ٹاپک ڈسکس کروں گا کہ جنوبی کوریا نے کس طریقے سے کرونا کو شکست دی کرونا کی وبا پر قابو پایا اور تیسرا موضوع یہ ہوگا کہ پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے جو پاکستان نہیں کر رہا عمران خان صاحب سے جو مجھے ارکلیس توقع ہے کہ وہ یہ کریں وہ ابھی تک نہیں کر پا رہے اس میں کوئی مجبوری ہے ڈر ہے یا خوف ہے اس سے بہارانہ چاہیے وہ کرنے کی ضرورت ہے ویڈیو سم ضرور لیجئے گا اس کے بعد کومنٹ کیجئے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ترکمانستان جو ہے اس نے ایک ایسا ملک جس کا ہمسائے میں ازبکستان آتا ہے جس کے ہمسائے میں افغانستان ہے جس کے ہمسائے میں ایران ہے جس کے ہمسائے میں کازکستان ہے ایسے ممالک جنہوں نے سیکڑوں کیسز رپورٹ کیے ہیں اور ایران میں تو ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کتنی زیادہ ہو چکی اس ملک نے پابندی لگا دی ہے سرکاری طور پر کرونا لفظ استعمال کرنے پر اگر پبلک گیترنگ میں پبلک میٹنگز میں بھی کوئی شخص یہ نام استعمال کرے گا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اور وہاں کی پولیس کو باقاعدہ ایک قانون کے تحت یہ اختیارات دے دئیے گئے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو گرفتار کر سکتی اگر کسی نے کسی حوالے سے بھی نام استعمال بھی کرنا ہے تو وہ یا تو اس کو بیماری کہہ سکتا ہے یا سانس کی بیماری کہہ سکتا ہے لیکن کرونا کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا یہ عجیب و غریب قسم کی سٹریٹیجی جو ہے وہ ترکمانستان نے اپنائی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ترکمانستان نے ایک بھی کیس انٹرنیشنلی رپورٹ نہیں کیا کہ ان کے پاس کوئی کرونا کا پیشنٹ ہے تو اس طریقے سے کرونا کو جو ہے اس کے حوالے سے سٹریٹیجی اپنائی ہے ترکمانستان نے جس کو بڑے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جو The Reporters Without Borders ایک عالمی تنظیم ہے اس نے اس کو سخت تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور یہ بھی کہا ہے کہ ترکمانستان جو ہے وہ اپنے لوگوں کی ایک تو شخصی آزادی اور ان کے جو حقوق ہیں اس کے اوپر ملک ریاست کے طور پر جو ہے ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اب آ جاتے ہیں جنوبی کوریا کی طرف جنوبی کوریا کی کہانی جو ہے وہ انتہائی دلچسپ ہے امریکہ اور جنوبی کوریا دونوں ممالک میں بیس جنوری کو پہلا کیس رپورٹ ہوتا ہے بیس جنوری کے بعد ستائیس جنوری کا وقت آتا ہے ستائیس جنوری کو چار کیسز تھے جنوبی کوریا میں جس وقت جنوبی کوریا نے ٹیسٹنگ کٹس بنانے کے لیے مختلف کمپنیوں کو ٹینڈرز دے دیا اور ان کو کہا کہ آپ ٹیسٹنگ کٹس بنائیں کرونا وائرس کے ٹیسٹ کے لیے اس کے بعد تقریباً پورے جو ملک ہے اس میں چھے سو سے زائد جگہیں جنوبی کوریا میں مختص ہو جاتی ہیں جن میں کپیسٹی جو ہے وہ بیس ہزار ٹیسٹ روزانہ کرنے کے بنیاد پہ اب تک دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو اگریسیو اور سب سے زیادہ ٹیسٹ جو ہیں وہ کیے گئے ہیں وہ جنوبی کوریا میں جنوبی کوریا میں اب تک ڈھائی لاکھ سے زیادہ افراد کا کرونا ٹیسٹ کیا جا چکا ہے اور یہ کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ اینڈ آف فیبروری تک میں آپ کو فگر بتا رہا ہوں کہ جب اینڈ آف فیبروری آیا فروری کا آخری وقت چل رہا تھا تو اس وقت امریکہ نے جس کا کیس بیس جنوری کو ریپورٹ ہوا تھا اور جنوبی کوریا جس کا بیس جنوری کو کیس ریپورٹ ہوا تھا پہلا کرونا وائرس کا دونوں کے اندر کمپیریزن دیکھیں کہ چھالیس ہزار ٹیسٹ اس وقت تک جنوبی کوریا کر چکا تھا جبکہ امریکہ نے صرف چار سو چھبیس ٹیسٹ کیے تھے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان دونوں ملکوں میں کتنا فرق تھا اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی صورتحال آج ہمیں کس طرح کی نظر آ رہی ہے اور مارچ کے آغاز میں جنوبی کوریا وہ ملک تھا جس نے نئے کیسز سے زیادہ جو شرعہ سے احتیاب ہونے والے مریض ہیں ان کی سامنے لے آیا تھا جنوبی کوریا اور جنوبی کوریا کی جو سکسس ہے اس میں وہاں کے لوگوں کا رویہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے وہاں پر لوگوں نے بہت کوپریٹ کیا اپنی حکومت کے ساتھ جو کہ ہمیں بدقسمتی سے خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کے جو ممالک ہیں یہاں پر پاکستان میں ہم اپنے گرد صورتحال دیکھتے ہیں ہم ہاں نظر نہیں آتا جنوبی کوریا میں تین چار اور انتہائی دلچسپ چیزیں ہوئیں ایک تو جو پیشنٹس جن کے ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ان کے اوپر بھی پابندی نہیں لگائی گئی جنوبی کوریا کے جانب سے شخصی آزادی سلب نہیں کی گئی مارکیٹیں بند نہیں کی گئی روڈز بلوک نہیں کیے گئے لوکڈاؤن نہیں ہوا کوئی اگریسیو ڈریکونین لوکڈاؤن کر کے لوگوں کی شخصی آزادی کو سلب نہیں کیا گیا مریض کو مریض کے طور پر ٹریٹ کیا گیا اور پیشنٹ کا علاج کیا گیا یہی وجہ ہے کہ جنوبی کوریا میں شرعہ امواد دنیا میں سب سے کم رہی یعنی ایک اشاریہ پانچ فیصد کل انہوں نے ناؤ ہزار چھے سو اکسٹھ کنفرم کیسز رپورٹ کی جس میں سے ایک سو اٹھاون افراد جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ ان کو دھونا پڑے اس بیماری کی وجہ سے لیکن آپ دیکھئے کہ ایک نائنٹی ایٹ پائی پرسنٹ پیشنٹ ایسے ہیں جنہوں نے اس بیماری کو شکست دی ہے جنوبی کوریا میں اس سکسس سٹوری میں جو ہے ظاہر ہے ان کی ایک اوورال حکومتی پالیسی بھی ہے اور لوگوں کا جو اٹیٹیوڈ ہے کہ انہوں نے خود اپنے طور پر سوشل ڈسٹنسنگ بھی اختیار کی کوشش کی کہ بھیڑ زیادہ اکٹھی نہ کی جائے لیکن حکومت کی جانب سے ایسی کوئی پابندی نہیں تھی ایک اور کام یہ کیا وہاں کے حکومت نے کہ جو جو شخص جس کا کنفرم رپورٹ آتی رہی کہ وہ کنفرم پیشنٹ ہے کرونا کا اس کے موبائل فون کا ڈیٹا اس کے کریڈٹ کارڈ کی ہسٹری اس کے رہنے کی جگہ کے پاس کے سی سی ٹی وی کیمراز کو استعمال کرتے ہوئے جانچنے کی کوشش کی گئی کہ کون شخص ممکنہ طور پر ان سے متاثر ہوا ہوگا اور پھر ان کو ٹریس کیا گیا ان کو ٹریک کیا گیا اس طریقے سے انہوں نے اس بیماری کو شکست دی یہ ایک انتہائی سکسیسفل سٹوری اور سب سے بڑھ کر جو ٹیکنالوجی کی ایک عالی مثال کہی جا سکتی ہے وہ ساؤتھ کوریا میں یہ تھی کہ انہوں نے ایک موبائل فون ایپ لانچ کی اس ایپ میں یہ ڈیٹا موجود تھا کہ جو پیشنٹس ہیں ان کا ڈیٹا اس ایپ میں موجود تھا جتنے بھی کنفرمڈ کیسز تھے اور وہ کنفرمڈ کیسز جہاں پر موجود ہوتے تھے اس کے ساؤ میٹر کے دائرے میں کوئی بھی شخص آتا تھا تو اس کی ایپ اس کو الیٹ کرتی تھی کہ یہاں پر اب سے اتنی دیر پہلے کورونا کا ایک کنفرم پیشنٹ جو ہے وہ ہو کے گیا تاکہ لوگ محتاط ہو جائیں تو جو ڈر ہے لوگوں میں یا خوف کی فضاء تھی وہ بالکل نہیں تھی ان کے موبائل فون پر ان کو ایپ بتا سکتی تھی کہ کورونا کا کوئی پیشنٹ یہاں پر گیا اور ان کو یہاں پر محتاط جو ہے رہنے کی ضرورت ہے وہ اپنا مو ڈھکیں اپنا لوگوں سے تھوڑا سا فاصلے سے چلیں کسی چیز کو مت چھویں اس وجہ سے جنوبی کوریا نے شکست دی اب آ جاتے ہیں پاکستان کی صورتحال پر میں یہ تذکرہ جو ہے وہ پہلے بھی کرتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جس خوف کا تذکرہ کر رہے ہیں جن ناؤں کروڑ لوگوں کا جن کا مسئلہ بھوک ہے جن کا مسئلہ روزگار ہے ان کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب لیکن ہو یہ رہا ہے کہ آج اگرچہ میرے خیال میں کہ ایک تھوڑا سا مصبت چیز تھی کہ کابنٹ اجلاس کے بعد جو فردوس آشی قوان صاحبہ نے بریفنگ دی اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کنسرن شو کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جس طریقے سے پولیس خاص طور پر اس کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے سندھ میں پنجاب میں میں نے دیکھا ہے یہ جو ملک ہے یہ ریاست جو ہے یہاں پر آزادی سے لوگوں کو جینے کا حق ہے اور بنیادی ذمہ داری جو صحت کی ہے وہ لوگوں کو دینی ریاست کا کام ہے ایک حد تک آپ ظاہر ہے لوگوں کو جو ہے وہ ایک وقت آپ نے اویرنس دے دی آگاہی دے دی اس کے بعد آپ تھوڑا بہت تو آپ ظاہر ہے پولیس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ان کو یہ کھلی چھوٹ دے دیا جانا کہ وہ لوگوں کے ساتھ مارپیٹ کریں اس کی مووی بنائیں ان کے چہروں کے ساتھ ان کی پٹائی ہوتے ہوئے کسی کو مرغہ بنایا ہویا کسی کو کان پکڑا آکے مار رہے ہیں اس کی فٹیجز کو آپ وائرل کریں انٹرنیٹ کے اوپر پھر اس کے اوپر بیمز بنیں مذاکڑیں میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی زیادتی والی بات ہے اور عمران خان صاحب کو حکومت کو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے غور کرنے کی ضرورت ہے پھر جو ایسیس کرنے کی ری ایسیس کرنے کی ضرورت ہے یہ عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے لوک ڈاؤن کر دیا آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ ملک کو لوک ڈاؤن کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ کیا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اب جب لوک ڈاؤن ہو گیا ہے تو آپ ری ایسیس کریں پاکستان کی سیچویشن کو ٹیسٹنگ کا مرحلہ جو ہے اس کو اس ٹیسٹنگ کا پروسس ہے اس کو تیز کریں لوگوں کو تاکہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ جو اس خوف کا شکار ہیں وہ اس سے باہر نکلیں یہاں پر جو ہے وہ اس حوالے سے بلکل کوئی خاص توجہ نہیں دی جارہی بہت سارے لوگ ہیں جو خوف کا شکار ہیں اور ٹیسٹنگ کی سہولت اس طریقے سے بھی موجود نہیں ہے مجھے یہ اندازہ ہے کہ اس کے حوالے سے کام ہو رہا ہے مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ پاکستان کا ہیلتھ انفرسٹرکچر اتنا اچھا نہیں ہے لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ توجہ جس بات پر دینے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی حکومت فوری طور پر کوشش کرے کہ جتنے زیادہ لوگوں کا ٹیسٹ ہو سکے اور اس کے بعد ریلیکس کیا جائے یہ عجیب و غریب قسم کے آرڈرز شام کو آٹھ بجے مارکیٹس بند کر دی آپ نے لیمیٹڈ کر دی آپ نے اجازت دے دی کھانے پینے کی دکانیں کھولنے کی اجازت دے دی اب آپ ان کا دورانیاں بڑھائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایک وقت میں زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہو یہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں گے اسلامباد کے حوالے سے ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کا ڈیسیشن ہے مجھے نہیں اس کے سمجھ آتی کہ آپ چار گھنٹے کے لیے جب موبائل بینکنگ والی شاپس کو کھولیں گے چار گھنٹے کے وقت جو ہے اس میں یہ ہوگا سچویشن یہ ہوگی چار گھنٹے میں کہ چار گھنٹے میں تمام لوگ جو ہیں وہاں پر اکٹھے ہوں گے رش لگ جائے گا کیشن کیریز کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں اکٹھا ہو رہے ہیں شام کا وقت آتا ہے رش بڑھ جاتا ہے حکومت ری ایسیس کرے سچویشن کو ایک تو یہ کہ ریلیکس کیا جائے شاپ اوپننگ ٹائم کو جو کھانے پینے کی سبزی کی بیکریز جو مارٹس ہیں جو جہاں سے کھانے پینے کی اشیاں ملتی ہیں میڈیکل سٹورز ان کا دورانیاں جو ہے وہ بڑھنا چاہیے دوسرا اس لوگ ڈاؤن میں کچھ حد تک نرمی کی جائے اور جو آپ ابھی بے شک تعلیمی داریں نہ کھولیں آپ ایسی جگہ نہ کھولیں جہاں پر زیادہ خطرہ ہو ابھی آپ اس طرح طریقے کی ایکٹیویٹی کی اجازت نہ دیں لیکن آپ پورے ملک کو جس طرح جمود کا شکار کر دینا ہے یہ مت کریں بہت سارے لوگ جو کرونا کے باعث اس بات کے حمایتی ہیں کہ کرفیو لگا دیا جائے لوگ ڈاؤن کر دیا جائے ان کا مسئلہ نہیں ہے ان کے پاس پیسے بھی بہت ہیں ان کے پاس راشن بھی بہت ہیں انہوں نے زخیرہ بھی بہت کیا وہ ان کی وجہ سے شارٹیج بھی ہوئی بھی ہے آپ ان کے دباؤں میں آ کر جو اگر حکومت فیصلے کرے گی تو پھر وہ فیصلے جو ہیں وہ ایک ایسی افرات افریقی طرف جائیں گے جس طرح ہم نے دیکھا کہ آپ یہ خود آپ عمران خان نے کنسرن شو کیا کہ سندھ کی حکومت کی جانب سے وہ کوپریشن نہیں ملا جو گوڈز ٹرانسپورٹ ہے جو اشیاء ایک صوبے سے دوسرے صوبے جاتی ہیں گلگت بلتستان تک جاتی ہیں وہ اس میں تاتو لائیا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنے ہے کچھ جگہوں پر کچھ چیزوں کی قلت ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی اس سچویشن کو ری ایس ایس کیا جائے فصلوں کی کٹائی کا نئی بوائی کا ٹائم آ رہا ہے یہ وہ چیز ہے جو پاکستان میں غزائی قلت کی طرف پاکستان کو لے کے جا سکتی ہے پاکستان جو تھوڑی بہت کارٹن سے ایکسپورٹ کرتا ہے اور اس سے جو ذرے مبادلہ کماتا ہے اس میں کمی آئے گی یہ بڑا علمیہ جنم لے گا اور حکومت کو اس حوالے سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے یہ تین ٹاپکس تھے جن کے اوپر میں نے گفتگو آج کرنی تھی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ